ہمارے ساتھ بشیر میر پیوڈی بکے سینئر لیڈر ابھی سٹیٹ جنرل سیکٹری بھی ہے اور ان کے بارے میں یہ کہے کہ اسمبل الیکسی میں 2014 میں انہوں نے لڑا تھا اور اپنا جو حریف تھا بہت ہی کم ووٹوں سے ہار گئے تھے یہ لیکن ان کی جو شہرت ہے یہاں پہ جو مقبولت ہے بہت زیادہ ہے لوگوں میں اور آج انہوں نے اپنا بہت زیادہ ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے آپ دیکھیں دیکھو گے کہ پورے جمعور کشمیر میں 2014 میں ایک الیکشن ہوا تھا تب سے لے کر اگر آپ آج تک دیکھو گے کوئی الیکشن نہیں ہو مجھے لگتا ہے کہ ایسا تھا کہ لوگ ووٹ ڈالنا بھول گئے تھے نو ڈاؤٹ کہ کچھ الیکشن سوئے تھے 2019 کے بعد جب یہاں پہنچ اکستواتا تو اس کے بعد لوگ ٹوٹ گئے تھے تو جب یہاں ڈیڈیسے الیکشن اور اس کے بعد پنچائت الیکشن کیا گیا تو ہم نے ان الیکشن میں دیکھا کہ اس وقت کوئی پارٹسپیکشن نہیں تھی اتنی زیادہ تو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے لیکن جو آج یہ پارلیمنٹ ایکشن ہو رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ that we are having a overwhelming response of the people everywhere آپ جہاں بھی جائے اس وقت لائنے لگی ہے آٹھ بجے سے لوگ نکلے اور وہ ڈال رہے تو بہت اچھا ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں بہت ڈال رہے ہیں آپ کو لگتا ہے فرق آئی ہے کیونکہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ڈال رہے ہیں اور اگر آج لوگ جوگ باہر آ رہے ہیں ڈال رہے ہیں اس کی وجہ میں بتاؤں گا آپ کو 2014 میں بھی یہاں پر پارلیمنٹرین elections ہوئے تھے اور اپریل 4 کو ہوئے تھے اور پھر 16 اپریل کو اس کی کامٹنگ تھی اگر آپ اس وقت بھی دیکھو کہ پنچ من پرسن پنچ من پرسن کے قریب یہاں کنگن میں اور پورے کشمیر میں بہت سارے وارڈ پر اٹھے ہیں یہ آج ہی نہیں ہے کہ that after abrogation of article 370 that the people has come with overwhelming response that they reach it to the polling situations and they are voting اس وقت بھی وارڈ پڑے تھے جمعہ کشمیر میں یہ نہیں ہے کہ آج voting ہو رہی ہے ہمیشہ وارڈ آ رہے تھے آہ میں آپ کو 2014 کا election بتاؤں گا کہ جب 2014 کا election ہوا تھا assembly election اکتمبر میں ہوا تھا تو کنگن میں اس وقت 34% وارڈ پڑے تھے مجھے لگتا کہ اس سے زیادہ وارڈ پڑھی نہیں سکتے یہ آج نہیں ہے کہ article جانے کے بعد اس سے پہلے بھی وارڈ پڑتے تھے ہم نے یہاں پہ بہت سڑک تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ میں مانتا ہوں یہ بہت بڑی ایک جو ایک complaint ہے لوگوں کی اور جو grievance ہے لوگوں کی جس کے آپ بہت پر رہے ہو کہ یہاں پر یہاں پر جو مسئلہ مسائل لوگوں کے ہیں بہت زیادہ ہیں سب سے بڑا جو مسئلہ مسائل یہاں پر ہیں وہ unemployment ہے ہمارے youth جو ہے تقریباً لوگوں کی تعداد میں جو ہمارے یہاں پڑے لکھے روزگار نوجوان ہیں ان کے بہت ساج کوئی روزگار نہیں اس میں آپ دیکھو کہ یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ میں اس کو سپرس بھی کہوں گا میں خالی depression anxiety اور سٹرس نہیں کہوں گا اس کے بہت زیادہ شکارے depression کے شکارے انزائیٹی کے شکارے وہ خالی unemployment کے وجہ سے یہ ہم مانتے ہیں کہ unemployment ہے بہت 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 چلنج ہے اور باغ کے دیگر جتنے چلنج ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پورے جمعہ کشمیر میں بجلی کا بہران چل رہا ہے ہمارے کشمیر میں اگر آپ دیکھو کہ ہمیں بہت اشی بجلی ملتی تھی ہمیں پہنچ تین سو سے زیادہ فیس ہوا نہیں کرتا تھا کیونکہ ہم جمعہ کشمیر میں رہے تھے ہمیں اللہ تعالی نے اتنے وسائل اسے نوازہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ پانی ہے جو پانی یوز کیا جاتا ہے کہ اسے generate electricity کی جاتی ہے جاتی ہے اور ہم جمعہ کشمیر کے سارے لوگ یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں power جو ہے سستے دام اوپر ملنا چاہے آج آپ پورے جمعہ کشمیر میں جائے ہمارے گریب سے گریب لوگ کہ وہ کشمیری برادری گجر برادری پستو برادری بلٹی شینہ پندس خندو مسلم سب کو انہیں تیرہ سور پر پہ پہنچا ہے جو ہم لوگ اوفر نہیں کر سکتے وہ پیس ہم نہیں دے سکتے تو میرا معنی ہے کہ یہ بہت بڑی زیادی اور ظلم ہمارے ساتھ اگر کانگن کی بات کریں ہم سبری جن کانگن کی یہاں پہ جو ریزرور ہے یہ اسٹی کانڈیت مجھے لگتا ہے کہ ایک پولٹیکل انجسٹس ہے it is something like that we have been completely disenfranchised we have been obliterated completely from the political field otherwise if you would see in the positive that there used to be you know a very mammoth participation of the people from both communities from gujur and kashmiris یہ ہمارے سب سے بڑے میں پہداؤ ہوں گا کانگن میں ہمارے یہاں الٹاپ سب یہ نیشن کانفرنس کے کندیٹ ہوا کرتے تھے ہم سب اس کو ووٹ دیتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی gujur ہے کوئی کشمیری ہے لیکن ایک بہت بڑا ڈیوجن انہوں نے یہاں پر کریٹ کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے سیٹ کو اسٹی کیا تو اسے کیا ہوا مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیوجن ہمارے بھی اس میں کریٹ ہونے تو ہمارے کنگن میں ایسا ماحول تھا کہ ہم کشمیری برادری کے لوگ گجر برادری کے لوگ کبھی ایسا نہیں دیکھتے میں نے دو ہزار چودہ میں الٹاپ صاحب کے خلاب ہمارے یہاں الٹاپ صاحب تھے تو اس وقت میں نے چوبیس ہزار ووٹ ساڑھی چوبیس ہزار صاحب نے پھر پنچیس ہزار کچھ ووٹ لیتے اس میں کشمیری ووٹر ووٹر اس نے الٹاپ صاحب کو ووٹ دیا ہے گجر برادری کے لوگوں نے مجھے ووٹ دے دیا ہے ایسا نہیں تھا یہ دیکھتے تھے اس وقت وہ ایڈالوجیکل وار وار کرتا تھا مطلب جو کشمیری ہوتے تھے وہ نان اسٹی کو ووٹ دیتے تھے مجھے ایک بہت باری عظام کی ہے کیونکہ آپ بہت اس وقت میں دیکھو گے جیسے میں نے آپ کو باتا ہے کہ دوزار چودہ میں میں ہوا دے دیکھو گے آپ میانے ہوں تکرین تو اس وقت اگر آپ لوگوں میں دیکھو گے آپ کو ان커دہ Civonencerز تکرینے پتا ہے آپ حضرت میں سکتے ہیں آپ کو اس چینس کے لیے لوگوں کو آمدہ کرنا نہیں ہے بہت سارے ایلکشن ہے جیسے کہ پارلیمنٹرین ایلکشن یہاں پہلے ہوا ہی نہیں کرتا تھا کہ آپ سب سے کنگن میں دیکھو گیا ہے پوری جمہو کشمیر میں دیکھو گیا جمہو کشمیر کے لوگوں نے پہلی بار سکھا کہ پارلیمنٹرین ایلکشن کیا ہے وہ دوہزار چودہ میں ہوا تھا کیونکہ سیٹیف کمپیٹشن بیٹوی نیشن کانفرنس ای پیڈی پیو تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ ہی تائر سسٹم یہاں لاؤگو گیا ایک سے پیڈی سی ایلکشن ہوئے پنچائیت ایلکشن ہوئے اسے بیڈی سی ایلکشن ہوئے تو لوگوں کو سمجھانا پڑھتا ہے کہ یہ ایلکشن ہے یہ آب رشٹر کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں یہاں بہت سارے ایلکشن ہونے والے ہیں تھری تائر ایلکشن سسٹم ہونے والے جس میں ڈی دی سی سار پنچس بیڈی سی تو آج اسے لوگوں کو تیار وہی باتیں بتاتے ہیں تو لوگ اس میں مطلب آمادہ ہوتے کہ ہماری پارلیسپیشن ہونی ہے اور ہم پولیٹکس میں ایکٹیو ہونے چاہے اسی صاحب آپ جو اپنی کنڈیٹ کے لیے کمکن کرے تو آپ کا کنڈیٹ اگر تک پارلیمنٹ جاتا تو آپ کو فوکس کس پہ رہے ہیں میں سب جب بتاتا ہوں کہ ہم جمعو کشمیر کے لوگ جو اس پر ووڈ ڈالے چاہے کوئی کسی کو ووڈ ڈالے ہمارے کنڈیٹ میں سے جو بھی کنڈیٹ جیتا ہے ہم جب ان کو ووڈ ڈیتے ہیں کسی کو بھی دو میں سے کسی کو ووڈ ڈیتے ہیں آج ہم بیجلی پانی روڈ کے لیے ان کو ووڈ نہیں جاتے ہیں ہم اگر ہم کو ووڈ دے رہے ہیں ہم کچھ مسائلوں کے لیے ووڈ دے رہے ہیں ہم ان کو اس لیے ووڈ دے رہے ہیں کہ جو یہاں جو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہم سے کچھ چھین دیا گیا ہے what we are feeling we are feeling that we are not being taken on board on the decision makers جو یہاں اس وقت دیا جاتے ہیں تو ہم جو یوٹ یہاں کی ہے جمعو کشمیر کے ہمیں اس میں انوالو نہیں کیا جاتا ہے اگر ہم اس پر ووڈ میں کسی کو بیجتے ہیں چاہے آگا روحلہ صاحب کو بیج رہے ہیں یا چاہے وحید رحمان پارا صاحب کو بیجتے ہیں ہم ان کو اس لیے پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں کہ وہ جمعو کشمیر کی بات کرے وہاں پر وہ بیجلی کی رسورس کی بات کرے کیا اگر ہماری رسورس ہم سے زبردستی کی اچھی لگے وہ انیمپلائیمنٹ کی وہاں پر بات کرے کہ انیمپلائیمنٹ یہاں اتنا زیادہ کیوں ہے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہمارے بے روزگار کی ہوئے وہ بات اگر کرے تو وہ یہاں پر جو یہ انسائیٹی سیٹرس جو یہ ہے جو یہاں یہ ڈپریشن بڑھ رہا ہے نو جو ایک ایلینیشن فیل کرے اس پر بات کرے کہ جو کشمیر میں کیا کرے وہ اس پر بات کرے کہ جیسے ہمیں ایسا لگتا کہ that we had been politically disenfranchised that from 2013 up to 2024 we had not voted یعنی کہ ہمیں دس سالوں کے لیے ووٹنگ سے دور رکھا گیا وہ اس پر بات کرے تو یہ کونسی دموکرسی ہے سپریہ بشی صاحب نے کہا کہ جو بھی candidate ہو چاہے national conference کا ہو حالانکہ یہ PDP کے ساتھ وابستہ ہے تو یہاں سے لوگوں کی آواز پارلیمنٹ تک ہوئی چاہیے جو بھی ان کے حساب سے حقوق یہاں کے ہے ان کی پامالی کرنے ہیں تو ابھی آنے والا وقت ہی حیثہ کرے گا کہ جو بھی پارلیمنٹ کی candidate گیر کے جائے گا وہ اس پسوٹی پر کتنا خراہ اترتا ہے جاریز باڑھ پلوٹی ان کے کے ایل ایچ دنگن یا اندرگو